السلام علیکم ویورز میں ہوں نبیل اشرف اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آٹو سلوشنز پہ ویورز اگر آپ اپنی گاڑی کی نئی بیٹری کو یا تھوڑی در پرانی بیٹری کو نکال کے باہر سے ریچارج کرواتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ گاڑی کے منفیکچر نے گاڑی کے اندر ہی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ایک جنریٹر ایک ڈائنوو دیا ہوتا ہے جو ضرورت پڑھنے پر گاڑی کی بیٹری کو چارج کرتا رہتا ہے جو ضروری ہے اس کی جو ریزن نمبر ایک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ڈائنوو گاڑی کی بیٹری کو پاپر چارج نہیں کر رہا تو بیٹری ڈائڈ ہو جائے گی دوسری ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اس کو آور چارج کر رہا مطلب ضرورت سے زیادہ چارج کر رہا تب بیٹری جو ہے وہ ڈائڈ ہو جائے گی تیسری ریزن ہے کہ اگر بیٹری آپ کی جو ہے وہ پرانی ہے اور اس کا لائف ٹائم ختم ہو چکا مطلب سال دو سال یا ڈائی سال ڈیڈھ سال ہو چکے ہوئے ہیں بیٹری کو تو آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی آپ باہر سے چارج کروائیں یا نہ کروائیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بیورت آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی کے ڈائنوو یا جنریٹر کو چارج کر رہا یا نہیں کر رہا کیسے چیک کر سکتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کریں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد ایک سکرو ڈرائیور لیں سکرو ڈرائیور لے کے آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ڈائنو یا جنریٹر ہے اس کے ساتھ یہ اس کی پولی ہے پولی کے اوپر بیلٹ چل رہا ہے اگر آپ کی گاڑی کا ڈائنو جنریٹر بیٹری کو چارج نہیں کر رہا تو اندر لائٹ بھی آئے گی وارنگ لائٹ جو ہے وہ میٹر میں وارنگ لائٹ بھی آئے گی بیٹری کی اور اگر وارنگ لائٹ کسی صورت میں نہیں آ رہی تو آپ اس کو ایسے چیک کر سکتے ہیں سکرو ڈرائیور لے سکرو ڈرائیور کو بڑی احتیاط کے ساتھ ایسے اس کے پولی کے قریب لے جائیں اگر تو یہ ڈائنو جو ہے جنریٹر کی پولی یا میگنٹ لے مطلب سکرو ڈرائیور کو اپنی طرف کھانچیں تو اس کا مطلب ہے ڈائنو جو ہے وہ بیٹری کو چارج کر رہا ہے ویورز اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو گاڑی کے جنریٹر کو چیک کرنے کا ایک اور بہت آسان اور سادھا سا طریقہ ہے گاڑی کو سٹار کریں سٹار کرنے کے بعد بیٹری سے مائنس والی یعنی نیگٹیو والی وائر کو اتار دیں آپ اس وائر کو اتار دیں ریموو کر دیں ریموو کرنے کے بعد آپ چیک کریں کہ آپ کی گاڑی کا انجن سٹارٹ رہتا ہے یا بند ہو جاتا ہے اگر تو اس کو وائر کو اتارنے سے آپ کی جو گاڑی ہے وہ سٹارٹ رہے تو آپ سمجھیں کہ گاڑی کا جنریٹر بیٹری کو چارج کر رہا ہے اور اگر اس سٹار کو اتارنے سے آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے سٹارٹ نہیں رہتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو جنریٹر ہے بیٹری کو پراپر چارج نہیں کر رہا اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گاڑی کا جو جنریٹر ہے وہ بیٹری کو اوور چارج کر کے بیٹری کو خراب کر رہا ہے اس کا کیسے پتا چلے گا اس کا ویورز آپ خود چک کر سکتے ہیں یہ جو اس کے اوپر بیلٹ چل رہا ہے یہ پولی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بیلٹ چل رہا ہے یہ بیلٹ اگر زیادہ ٹائٹ ہو جائے مطلب اس کو ٹکنیشن کسی صورت زیادہ ٹائٹ کر دیں تو یہ جو ہے وہ ڈینمو بیٹری کو آور چارجنگ کرنا شروع کر دے گا آور چارجنگ ہو یا بیٹ چارجنگ ہو جو ہے وہ اندر وارنگ لائٹ جو ہے وہ میٹر میں ضرور آئے گی آپ کی گاڑی کے بیٹری کی اگر وارنگ لائٹ کسی صورت نہیں آ رہی تو یہ دو طریقے ہیں گاڑی کے ڈینمو اور بیٹری کو چیک کرنے کے جو میں نے آپ کو بتا دیئے تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بولیں آٹو سلوشن کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو دبا دیں اس میں آل کا نوٹفکیشن آن کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ اسی طرح کی جو مزید آپ کی گاڑی سے متعلق انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہ گی تو ویورزز روڈ کے اوپر درگن ڈرائیونگ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ڈرائیو سیف آرائیو سیف ملتے ہیں پھر کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں